بسم اللہ الرحمن الرحیم رہا ہوں صحیفہ آسمانی کی تلاوت کے لئے معاشر نصار حسین کو آپ آئیں اور تلاوت اکلام پاک سے آج کے اس خوبصورت بزم کا آغاز کریں معاشر نصار حسین برمحمد و آل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہفتہ وحدت کی پر برکت و پرمیمنت مجلس میں بند حقیر کو تلاوت کلام پاک تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے اس موقع پر میں تمام سامین کو دل کے امیق گہرائیوں سے حدیعہ تبریک عرض کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يصبح للہ ما في السماوات وما في الأرض الملک القدوس اللہ 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 الملک القدوس عزیز حكیم اللہ ملک قدب حكیم وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ یتنو علیہم آیاتی ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحکمہ والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبین لفي ظلال مبین وآخرین منهم مِنْهُمْ لَمَّا يَنْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ بَرْ محمد وآلِ محمد صلوات محمد وآلِ محمد وَعَجِلْ فَرَجَهُمْ وَأَحْلِكِ اَعْدَاهُمْ وَأَحْفَزِ امَامَنَ الْخَامَنَائِ وَنصُرُ جُوشَ الْمُسْلَمِينَ جَزَاكَ اللَّهِ جب وہ بسم اللہ سے وَنَّاس تک موجود ہے جب وہ بسم اللہ سے وَنَّاس تک موجود ہے کون خنجر کاٹ سکتا ہے گلہ قرآن کا کون خنجر کاٹ سکتا ہے گلہ قرآن کا یہ تھے حضرات معاشر اندیسار حسین صاحب صحیفہ آسمانی کے تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے میں ان چار مسنوں سے شورہ اکرام کے شہری نشست کا باقاعدہ آغاز کر رہا ہوں کرم کی ایک نظر ہم پر خدا رہا یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا رہا یا رسول اللہ تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ تمہارے در پہ جا کے بھیق مانگی بادشاہوں نے تمہاری در پہ جا کے بھیگ مانگی بادشاہوں نے ہمیں بھی آسرا ہے بس تمہارا یا رسول اللہ ہمیں بھی آسرا ہے بس تمہارا یا رسول اللہ ان اشعار کے ساتھ میں زحمت کلام دے رہا ہوں زلہ کرگل کے نوجوان اور ابرتے ہوئے پرگی اور اردو زبان کے معروف شاعر محترم جناب خمار لداخی صاحب کے محضر میں آپ آئے اور اپنا کلام سنائے مختصر محمد علی خمار صاحب بر محمد و آل محمد صلوبات شہرہ اکرام سے گزاری شکر آپ آگے کے سب میں تشریف لے آئے محترم شہرہ اکرام اور دیگر سامین اسلام علیکم ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ہفتہ وحدت کی تناظر میں کچھ تنظیہ اشار پیش خدمت ہے کہ ایک اللہ ایک نبی اور ایک کعوہ ایک کتاب شہرہ رسے کہ ایک اللہ ایک نبی اور ایک کعوہ ایک کتاب امت مسلم میں پھر بھی فرقبندی کا عذاب امت مسلم میں پھر بھی فرقبندی کا عذاب ایک اللہ ایک نبی اور ایک کعوہ ایک کتاب امت مسلم میں پھر بھی فرقبندی کا عذاب اور یہ اشار کی تھامنے کو ہم سبوں کے پاس حبل اللہ ہے عرصے کہ تھامنے کو ہم سبوں کے پاس حبل اللہ ہے پھر بھی کیوں ہے امت مسلم کا ہر خانہ خراب پھر بھی کیوں ہے امت مسلم کا ہر خانہ خراب اور یہ اشار کہ غیر نے قرآن سے لی ہے اخوت کا سباق غیر نے قرآن سے لی ہے اخوت کا سباق غیر نے قرآن سے لی ہے اخوت کا سباق اور اپنوں سے برائت کیے ہم نے بے حساب اور اپنوں سے برائت کیے ہم نے بے حساب اور کوئی کافر یہ شہر خاص طور پر کی کوئی کافر کوئی مشرق کچھ ملنگی بن گئے امت مسلم کی بدقسمتی کہ کوئی کافر کوئی مشرق کچھ ملنگی بن گئے کوئی کافر کوئی مشرق کچھ ملنگی بن گئے اور کھلاتے ہیں کوئی لے جا کے جنت میں کباب اور کھلاتے ہیں کوئی لے جا کے جنت میں کباب اور باننے اور چھوٹنے میں ہاتھ کے جگڑے یہاں اور دشمن کے چھوٹنے میں ہاتھ کے جگڑے یہاں اور یہ شرک کی اٹھ کی ہم اسلاف کے نقش قدم کو چوم لیں اٹھ کی ہم اسلاف کے نقش قدم کو چوم لیں اٹھ کی ہم اسلاف کے نقش قدم کو دھونڈ لیں امت مسلم کی کم ہوگی اسی سے استراب یہ شرک پورے اس نظم کا نشوڑ ہے آپ لوگوں کی توجہ کا طالب ہوں کہ اٹھ کی ہم اسلاف کے نقش قدم کو دھونڈ لیں اٹھ کی ہم اسلاف کے نقش قدم کو دھونڈ لیں امت مسلم کی کم ہوگی اسی سے استراب اور یہ آخر اشار کی ہفتہ وحدت اسی انداز کا پیغام ہے ہفتہ وحدت اسی انداز کا پیغام ہے ایک ہو مسلم خمینی کا یہی تھا ایک خواب ایک ہو مسلمی خمینی کا یہی تھا ایک خواب تو کچھ نہاتے اشار تبرکن میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ زمین فرت مسرت آسمان فرت سرور عرض ہے یہ زمین فرت مسرت آسمان فرت سرور ہفتہ ملات میں برس محمد کا جنور ہفتہ ملات میں برس محمد کا جنور اور عشق جوبن پر ہے فرت شادمہ ہر زیہیات عشق جوبن پر ہے فرت شادمہ ہر زیہیات آمد خیر البشر ہے سر کل کائنات آمد خیر البشر ہے سر کل کائنات اور محو حیرت ہیں فرشتے اور مکہ کو ہناز شاہر عرض ہے کہ محو حیرت ہیں فرشتے اور مکہ کو ہناز محو حیرت ہیں فرشتے اور مکہ کو ہناز نغمہ توحید کا ہر سو ہے روح افضا ساز نغمہ توحید کا ہر سو روح افضا ساز اور یہ شعر خاص طور سے عرض کر رہا ہوں کی تاہد امکان ہر سو کمکمے ہی نور ہے تاہد امکان ہر سو کمکمے ہی نور ہے عرش سے تا فرش گویا جلوگاہ تور ہے عرش سے تا فرش گویا جلوگاہ تور ہے اور آمینہ کی گوت میں اترے رسالت کی جنور سجدہ ریزان تھے فرشتے سجدہ ریزان تھے تیور اور یہ آخری شعر کی ذرہ ذرہ کہکشانوں کے بھی تذبیخواں ہے ذرہ ذرہ کہکشانوں کے بھی ہیں تذبیخواں جلوہ احمد سے پر نور کعوے کا سماں جلوہ احمد سے پر نور کعوے کا سماں یہ زمین فرت مسرت آسمان خرت سرور یہ زمین فرت مسرت آسمان خرت سرور ہفتہ میلاد میں برس محمد کا جنور شکریہ سلام جزاکم اللہ خیر الجزا یہ تھے حضرات خمار تمہ علی صاحب سرکارِ انبیاء کی شان میں شیر پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جھولی میں عقیدت کے گوھر مانگ رہے ہیں سائل ہیں انعیت کی نظر مانگ رہے ہیں سائل ہیں انعیت کی نظر مانگ رہے ہیں ہم گلچنِ ہستی کے خزان دیدہ شجر میں سرکار کی الفت کا سمر مانگ رہے ہیں سرکار کی الفت کا سمر مانگ رہے ہیں لیجے حضراتین اشعار کا سارہ لے کر میں دعوت شعر دے رہا ہوں حاجی محمد علی بابا صاحب کو آپ آئیں اور اپنا کلام سنائیں حاجی محمد علی بابا برمحمد وعال محمد صلوات محمد علی بابا برمید علیہ وفصل اللہ بابا بلد علی باباہ آدھی رحمد علی بابا من قلام محمد علی بابا بلد دے رحمد علی حضرات امام خوامنی فیقویس کوریانوک فرانچنگید انتخدم اللہ قرآن نا رسول چکچی یو دین نیس پچی دوگید قرآن نا رسول چکچی یو دین نیس پچی دوگید کعبا نادنی چوغز بساسون پی مبارک کعبا نادنی چوغز بساسون پی مبارک شیس افتای واحدات سو نسوی لقلت همسی باتیل کویو چمسنا اونزاق بی مبارک واحدات لکرلی دوگ ناری سو اکوا احاد شیسو احمد نا احاد شیسن سولاستون پو مبارک احمد نا احاد شیسن سولاستون پو مبارک امام خوامنی شانینوک خانیست موسیقی مونی یوت پی تو سیندہ جال سقلا چھوسی رام پچا دینچی موسنا فقلا دی چھوسو منن کون خوری آن نا کیو دیکا موسیقی خوامنی مرد حق مرد مجاہید زمانی بوزرو سلمان نمالی گی دیلنم پو زغزلتن کن پو خمینی بخشی جو ماشی زنا کسولاشی سپرگو سدجو ماشید نا چوت چوت سی زیر بارگو سی جو مزین جا سی چو غیلی صرمان اپرو شو سی لاملتن می اطپو ان خومینی رزا شا تخسی کانا کمو خزبو دکرو سی لچو غیبین یت پرو برو خونی چو سوز کھالی بین یت پرو چوت چوت چو سی حال مزلی مش آل پو خومینی مدانگ بولو بولو بیاسے خوی با چھرینو بوسین دو تو چھ گاں پو یا تارینو سنا نا مگل چو گن تاگ میر تانو چو سی لاملتن میرے بار پو خومینی چھڑو بشو رگانی بیاس پی مکر کون چو سی لاملتن میرے بار پو خومینی دکھا سات داملال ساب سے بیت پا جاں چی ایرا گ ای ران پھو پی تاں سے چاں چی رگلا شاگ مک پا شور چوت پرانه پران چی موسیقی 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 سامین کو محضور فرمایا شرف ساگرسا بر محمد و آل محمد صلوہ اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چند مصرے لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں آئیے حقہ وحدت کے مناسبت سے اور ساتھی ساتھ انقلاب اسلامی کی مناسبت سے بھی لکھ کر لیا ہوں مطلعہ یوں عرض ہے کہ جوانوں میں حسینیت جگا کر کام پیدا کر جوانوں میں حسینیت جگا کر کام پیدا کر خجاجی کی طرح صدق و وفا میں نام پیدا کر جوانوں میں حسینیت جگا کر کام پیدا کر خجاجی کی طرح صدق و وفا میں نام پیدا کر فرنگی سوچ کو نابود کرنے کی ضرورت ہے فرنگی سوچ کو نابود کرنے کی ضرورت ہے خمینی کی طرح ہر دور میں ایک بام پیدا کر سلیمانی محاز جنگ میں توحید کا پی کر جنرل قاسم سلیمانی کی طرح اشارہ کرنا ہوں کہ سلیمانی محاز جنگ میں توحید کا پی کر گوہر باروں کی منڈی میں نیا ایک دام پیدا کر گوہر باروں کی منڈی میں نیا ایک دام پیدا کر زلیل و خوار ہیں رسوا ہوئے مغرب کے میخانے زلیل و خوار ہیں رسوا ہوئے مغرب کے میخانے بہا دیں گے مئے افرنگ نیا ایک جام پیدا کر بہا دیں گے مئے افرنگ نیا ایک جام پیدا کر مکمل ایک مکتب کرولا ہے حق شناسوں کو مکمل ایک مکتب کربلا ہے حق شناسوں کو ضرورت ہے زمانے کی وہی ایام پیدا کر ضرورت ہے زمانے کی وہی ایام پیدا کر اور یہ شہر بطور خاص کی براہیمی خیال و فکر سے بیزار لگتے ہو براہیمی خیال و فکر سے بیزار لگتے ہو زرائے کعبے کے خدام وہی احرام پیدا کر یہ آل سعود کے لئے یہ آل سعود کے لئے اشارہ کر رہا ہوں کی براہیمی خیال و فکر سے بیزار لگتے ہو زرائے کعبے کے خدام وہی احرام پیدا کر یمن بحرین عراق شام اور عرض فلسطین سے یمن بحرین عراق شام اور عرض فلسطین سے صدای ناصرہ ہے یا خدا الہام پیدا کر صدای ناصرہ ہے یا خدا الہام پیدا کر اور مختارس کر رہا ہوں کی حسینیت کی تابش اور اپنے فکر کے دم سے حسینیت کی تابش اور اپنے فکر کے دم سے سفے باطل میں اے ساغر نئی ایک شام پیدا کر بہت خدا براہیمی خیال و فکر سے بیزار لگتے ہو براہیمی خیال و فکر سے بیزار لگتے ہو ظرائے کعبے کے خدام و ہی احرام پیدا کر خوبصورت اشعار کے سارے سے آپ کے سماعتوں کو مستفیذ فرما رہے تھے اُبھرتے ہوئے بلتی زبان کے شاعر محترم اشرف علی ساگر صاحب بغیر کسی تمہید کے میں سلسلے کلام کو جاری رکھتے ہوئے عرض گزار ہوں محترم جناب حاجی مرتضی ایڈوکیٹ صاحب کے محضر میں آپ آئیں اور اپنے کلام سے سامین کو مستفیص فرمائیں حاجی مرتضی ایڈوکیٹ صاحب اور محمد و آل محمد صلوات محمد و عجل و حفظ امام الخان حاضرین مجلس مولود سید کے سلسلے میں جو یہاں یہ ہفتہ جو ہے ہفتہ وحدت کے نام سے بہترین انداز سے یہ مجالس چل رہے ہیں اسی سلسلے میں بز میں عدب کی طرف سے آج ٹوگرام رکھا ہے اور مختصر سے کچھ چند کلمات لے کر آیا ہوں آپ کی اجازت ہو تو آپ کی نظر کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جسن رحمت للعالمین سب کو مبارک ہو آج روز شافی محشر کا دن سب کو مبارک ہو آج ختمی مرتبت کے روز میلات سب کو مبارک ہو آج ہم سب سرور کونین کے مجلس میں ہو سب کو مبارک ہو آج ہم سب سرور کونین کے مجلس میں ہو سب کو مبارک ہو آج ہفتہ وحدت بھی ہے سب مل کے رہنا بھی ہے آج سننی شیعہ دونوں ہر وقت سب مل کے رہنا ہے آج سننی شیعہ دونوں ہر وقت سب مل کے رہنا ہے آن حضور کی طرف اشارہ کر کے وہ رہبر اور قائد ہے دنیا میں اور اقبا میں وہ رہبر اور قائد ہے دنیا میں اور اقبا میں انہی کے شفاعت سے سرخ روح قیامت میں ہم سب کو ان کی شفاعت جو ہے وہ ضروری ہے وہ رہبر اور قائد ہے دنیا میں اور اقبا میں انہی کے شفاعت سے سرخ روح قیامت میں قبر میں حشر میں برزخ میں اور اقبا میں ہمیں راہِ نجات کا وسیلہ ہے قیامت میں ہمیں راہِ نجات کا وسیلہ ہے قیامت میں جہالت سے نکالا ہے آپ نے اس ملت کو پیغمبر گرانی چھو سفر چکچی دیو انسو گیا نا کی بنیونو انسان جہالت یا نفیز کیوں جنا دے ظلمت نا جہالت ان میں دے قوم پو یعنی روشنی طرح جہالت سے نکالا ہے آپ نے اس ملت کو آپ کے ذرہ نوازی ہے عزت بخشی اس ملت کو آپ کے ذرہ نوازی ہے عزت بخشی اس ملت کو مقترز کرتا ہوں خدا ہم سب کو دے توفیق ہمیشہ چلنے کی خدا ہم سب کو دے توفیق ہمیشہ چلنے کی جس راہ پہ محمد نے تاقید کی ہے چلنے کی جس راہ پہ محمد نے تاقید کی ہے چلنے کی سرخ روئی سر بلندی اور سعادت لینے کی سرخ روئی سر بلندی اور سعادت لینے کی اسلام کے اصولوں پہ پابندی سے ہمیشہ چلنے کی اسلام کے اصولوں پہ پابندی سے ہمیشہ چلنے کی خدا ہم سب کو اس عظیم بیام بر کے بتائے ہوئے ارشادات پہ ہمیشہ چلنے کی توفیق عطا کرے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرمحمد و علی محمد صلوات محمد و علی محمد محمد ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد ورکاتہ محمد یعنید شہر محترم کیونک شہر محمد جہلی ٹپچن پہن خاتے یو ٹپی می چون لا اد بسی جہلی ٹپچن پہن خاتے یو ٹپی می چون لا اد بسی خسب کا نوری طرف لاستن زیر زلم یعنبی آمینہ بی بی یران فانمینو بغسلون مد پلتوس پو بیولین سانسان گرد دنیا د آلم یعنبی کیو جمید نیانو گیری شانین زر اگدم یعنبی تیق بنا نقص بر درگوی کار سخم داق و تت بیفیا شکریع جو تیق بنا نقص بر درگوی کار سخم داق و تت بیفیا یونس چرین چکر سخم چوز پا سم پا سم یعنبی کیت بنا شزده یری اسلام نا ایمانی فرینون کیت بنا شزده یری اسلام نا ایمانی فرینون یان لسون سے یوت پی امت سون منظم یا نبی چانسی فران پینجو نینچمیت ذکران یری سکانس بی دی روح پو سترخ چو پا نینچمیت ذکران یری سکانس بی دی روح پو سترخ چو پا برخی سے جو خی شجا عدنان جہنم یا نبی رحمت آلم یرن نور مجسم یا نبی اس کے بعد میں سلسلہ کلام کو آگے لے جانے کے لیے بسط عدب ملتمیز ہوں اگر موجود ہیں محترم جناب ناصر الدین خفی صاحب شاید آپ تشریف نہیں رکھتے میں گزارش گزار ہوں محترم جناب محمد علی آشور صاحب کے محضر میں آپ آئیں اور اپنا کلام سنائیں محترم جناب علی آشور صاحب اور محمد وعالی محمد صلوات محترم جناب علی آشور صاحب محترم جناب علی آشور صاحب محترم جناب علی آشور صاحب وہای رہا 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 رہے لیا مجھے مجھے ملنبوٹ شای لیکن بڑھٹا سر شما سر 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 س ہم اتباع جس هم وقت زقار رویہ اپنے لکھنے سالکھنے اپنے لکھنے 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 سج کو مائزی سج کو مائزی سج کو مائزی بعد رائع باد رائع بخورتنا مقصوم انتهمار اکنی وزن انتابع کردن مقصوم انتهمار اکنی وزن انتهمار کس پہوژ ہی رشتک سیکیان پہنجا کانی کانی یہ نہیں ہے کہ دوستان پہنچا پہنجا کانی و quintی زیاد شنو injust ک purse کھلOD کرتے ہیں جرین جاہم کھل 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 شن کھل 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 ناس دوست لارگلونس منا پیا گوز لوگ ساشول پا ناس دوست لارگلونس منا پیا گوز لوگ ساشول پا دا چھت بور کان من کونیوت لخواست کرن چک دوست دوست یہ اینیت زیر آلیم کن ل söyleyeب دارتی خطاب یا وہ م concentrate ان کا ذریعہ کر کے ت تو انگری ستاکھ ڈاپن آمد تو باحت شئس پول این بوس یا کی تاکھ بات تو باحت شئس رد. مارے لوگ سمچیکی اسلام دو استكاری مارے لوگ سمچیکی اسلام دو استكاری سمچیکی اسلام دو استخاری آخری لفظ پینجو خشچن آتا پا دوکسن رہبان چی نتالا خشچن آتا پا دوکسن رہبان چی نتالا گوھر گل بیسے گوخیون لکھورے چاہت تو چشن چک بہت بہت شکریہ محترم جناب علی آشور صاحب شورا کے ایک بہت بڑی فیرست ہمارے پاس جمع تھی انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم حاضر ہوں گے لیکن بڑی بدخسمتی کی بات ہے کہ ان میں سے ایک دو شورا جو ہے یہاں پہ تشریف نہ لاسکے آپ میں سے اگر کوئی خواہشمند قصیدہ پڑھنا چاہے یا اس محفل میں کوئی شاعر اگر کوئی اتفاق سے بیٹھے ہو تو پھر ان سے گزارشیں کے آپ آگے آئے بہت شکریہ ایک نوجوان کھڑے ہو گئے ان کے استقبال میں زوردار آواز میں برمحمد و آل محمد صلوات و آل محمد و آل محمد و آجل فرجم و آل محمد چیرمن نگران کونسل حجت الاسلام المسلمین شیخ محمد محقق صاحب آپ سے بسط عدب التماس ہیں کہ آپ آگے مسند صدارات پر تشریف لے آئیں تاکہ میں فلمیں تھوڑی سے جان رہے ان کے استقبال میں بلند آواز سے برمحمد و آل محمد صلوات مسلم کریں جونہ محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد مدینے کی جانب نہ کیسے کیچوں میرے آقا کروزہ مدینے میں ہے مدینے کی جانب نہ کیسے کیچوں میرے آقا کروزہ مدینے میں ہے ایسی خوشب چمن کے گلوں میں نہیں جیسی خوشب نبی کے پسینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے کہ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پروانہ ہو باد سرکار ایک بار مجھ سے کہے آ تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کروزہ مدینے میں ہے ایسی خوشب چمن کے گلوں میں نہیں جیسی خوشب نبی کے پسینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کیچوں میرے آقا کروزہ مدینے میں ہے شکریہ اللہم صلی اللہ محمد جزاکم اللہ خیر الجزا خوبصورت آواز کے سہارے سے سرکار دو عالم کے شان میں نات شریف پیش کر رہے تھے میں ان اشعار کے ساتھ تقریبا ہمارا آج کا جلسہ اپنے اختتامی مرحلے کے طرح بٹ رہا ہے آخری شاعر کو آواز دے رہا ہوں کہ میں تیری مدحد کو کس بلندی پہ حرف سوچوں یا نبی میں تیری مدحد کو کس بلندی پہ حرف سوچوں تو انبیاء کے حجوم میں بھی جدہ ملا ہے میں تیری مدحد کو کس بلندی پہ حرف سوچوں تو انبیاء کے حجوم میں بھی جدہ ملا ہے ملا ہے دل کو وہ حوصلہ تجھ سے لو لگا کر ملا ہے دل کو وہ حوصلہ تجھ سے لو لگا کر کہ جیسے موسیٰ کو موجزے میں عصا ملا ہے بہت و شکریہ کہ جیسے موسیٰ کو موجزے میں عصا ملا ہے شان مصطفیٰ میں اس گلدستہ شہر کے ساتھ میں آخر پر آواز دے رہا ہوں جنرل سیگریٹری بزمِ عدب محترم حاجی محمد علی نوشین صاحب کے محضر میں آپ آئے ہیں اور اپنے خوبصورت کلام کے سہارے سے محفلِ میرات کو محضوظ فرمائے محترم جناب محمد علی نوشین صاحب محمد و آل محمد صلوات محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدرِ محفل خجتِ الاسلام والمسلمین آقاِ شیخ محمد محقق صاحب شورہِ کرام اور معزز سامین بزمِ عدب امام خمینی میموریل ٹرس کرگل کی طرف سے آپ سب کو عیدِ میلاد النبی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم و حفتہِ وحدت مبارک ہو حضبِ دستور خدا کی مہربانی ہے کہ اس سال بھی ہمیں یہ وحدت کا یہ پروگرام یہ بزم یہ محفل ایک ترتیب کے تحت یہاں منعقد کرنے کا موقع ملا آج جمعہ کا دن بھی ہے اس لئے بہت سارے مومنین جو ہے نماز جمعہ کے لئے گئے اس وجہ سے یہاں سامین کی تعداد میں بھی کمی ہے اور ساتھ میں ہمارے شورہ میں بھی بہت سارے غیر حاضر ہیں اس کے لئے ہم آپ تمام سامین سے معذرت چاہتے ہیں بندہ حقیر کو اس سال خدا کی مہربانی اور آپ مومنین کی دعا سے حج وزیارت کا موقع ملا اور انہی آیام کے چند مناظر کو زیر نظر رکھتے ہوئے اس موقع کی مناسبت سے ایک دعا کی شکل میں ایک نظم اردو میں لکھا ہے آپ کے سامنے ملاحظہ ہو گناہوں کے امبار میں لپٹا ہوں یا رب تاثر ہے جب مدینہ میں تھا تو ایسا ہی وہاں پہنچ کے ہمیں ذہن مو میں آ رہا تھا انشاءاللہ تمام مومنین کو نصیب ہوگا گناہوں کے امبار میں لپٹا ہوں یا رب بہت عارضو لے کے آیا ہوں یا رب تیری رحمتوں کو جگانے کی خاطر محمد کے روزے سے چپکا ہوں یا رب گناہوں کے امبار میں لپٹا ہوں یا رب بہت عارضو لے کے آیا ہوں یا رب دوسرا بند ہے میں گستاخ روزے کی جالی پکڑ کر میں گستاخ روزے کی جالی پکڑ کر بہت ہاپتا ہوں میں دل سے سکڑ کر میں گستاخ روزے کی جالی پکڑ کر بہت ہاپتا ہوں میں دل سے سکڑ کر گناہوں کی زنجیر میں ہوں جکڑ کر درے مصطفیٰ پہ ہوں ایڈی رگڑ کر میں آیا ہوں ان کے بلانے سے یارب میں آیا ہوں ان کے بلانے سے یارب بجا دل ہے میرا تو چمکا دے یارب میں آیا ہوں ان کے بلانے سے یارب بجا دل ہے میرا تو چمکا دے یارب تیسرا بند ہے شرابور ہے تن پسینے سے میرے شرابور ہے تن پسینے سے میرے گرانتر ہے یا رب گناہ کے زخیرے شرابور ہے تن پسینے سے میرے گرانتر ہے یا رب گناہ کے زخیرے محمد کے صدقے مجھے روشنی دے محمد کے صدقے مجھے روشنی دے محمد کے جلوے کی بھی چاشنی دے محمد کے صدقے مجھے روشنی دے محمد کے جلوے کی بھی چاشنی دے مدینے کی گلیوں میں پہنچا ہوں یارب مدینے کی گلیوں میں پہنچا ہوں یارب تہی دس نہ مجھ کو تو لوٹا دے یارب مدینے کی گلیوں میں پہنچا ہوں یارب تہی دس نہ مجھ کو تو لوٹا دے یارب چوتھا بند ہے اتفاق سے خوش قسمتی سے غار حرا پر جانے کا بھی موقع ملا جو صرف سے ہند مند ہی وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں انشاءاللہ مومنین جو بھی حج پہ جائیں جن کو بھی نصیب ہو ان کو موقع ملے تو اسی تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئی اشار لکھا ہے وہ غارِ ہرا کے چٹانوں کے دہرے وہ غارِ ہرا کی چٹانوں کے دہرے چھپے جن کے سائے میں پر نور چہرے جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پہ چڑھ کے ان پتھروں کے جو غار بنے ہیں ان کے نیچے تھا وہ منظر کیسا تھا وہاں تو شاید اندیرہ ہوگا لیکن وہاں جو بیٹھے تھے ان کے چہرے سے وہ پر نور چہرے تھے وہ غارِ ہرا کی چٹانوں کے دہرے چھپے جن کے سائے میں پر نور چہرے مجسم ہوئے جب پہاڑی سے اترے مجسم ہوئے جب پہاڑی سے اترے عرب میں وہی نور ہی نور بکھرے عرب میں وہی نور ہی نور بکھرے یعنی کہ قرآن جو ہے لے کے آیا وہاں سے جو ہر جگہ کو روشنی دیتا ہے اسی نور کی زو فشانی سے یارب اسی نور کی زو فشانی سے یارب دلوں کو ہمارے بھی چمکا دے یارب اسی نور کی زو فشانی سے یارب دلوں کو ہمارے بھی چمکا دے یارب آخری بند ہے تقاضہِ حرسو زمان و مکان ہے حبتہِ وحدت کی مناسبت سے آج پوری عالم اسلام کو متحد و متفق ہونے کی اشد ضرورت ہے تو اس کے لئے ہم انشاءاللہ دعا بھی کریں گے اور کوشش بھی کرنا چاہیے تقاضہِ حرسو زمان و مکان ہے یہ فریادِ نوشین بہت الامان ہے متحد ہو اسلام یہ ورد زبان ہے متحد ہو اسلام یہ ورد زبان ہے محمد کے قدموں میں ہی گل ستاں ہے اگر محمد کے دین کو اسلامِ نابِ محمد پر اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو شاید اختلافات کم ہو اور عالم اسلام مقوی ہو متحد ہو اسلام یہ ورد زبان ہے محمد کے قدموں میں ہی گل ستاں ہے تو صاحب زمان کو دے فرمان یارب خدا کی مہربانی ہے ہم صاحب زمان کے ماننے والے بھی ہیں مہدویت کے قائل بھی ہیں تو ہمارا آخری عقیدہ ہے تو صاحب زمان کو دے فرمان یارب بنا دے جہاں کو گلستان یارب گناہوں کے امبار میں لپٹا ہوں یارب بہت آریزوں لے کے آیا ہوں یارب تیری رحمتوں کو جگانے کے خاطر محمد کے روزے سے چپکا ہوں یارب والسلام علیکم والسلام علیکم اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجهم و اہلک اعداهم و احفاظ امامنا الخامن ایبا سرجوش المسلمین